اور والدین کوشت کریں کہ اس کے عیب پر پردہ ڈالیں اگر کوئی خواجہ سراح ہے یا مخنص ہے اسلام میں اس کے پورے حقوق ہیں جو شخص مرد ہے اور عورتوں کے مشابت کرتا ہے اللہ کی اس پر فٹکار اعلانت ہے اور ہماری وزارتہ انسانی حقوق نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ہرگز اسلام کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے اللہ محفوظ رکھے یہ جرم جو قومیں لود کرتی تھی اس کی راہ مار کرنے کے لیے یہ سوال پھیک دیا گیا ہے اسلام آباد میں ایک مدرسہ بنایا ہے اور وہ مدرسہ خواجہ سراح کے لیے بنایا صرف اسلام ایک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حافظہ اللہ تعالی فاظل مدینہ یونیورسٹی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہنزلہ آماد آج ہمیں بات کرنی ہے ہمارے معاشرے کے ایسے طبقے کے بارے میں جس کے بارے میں عموماً بات بہت کم کی جاتی ہے میری مراد ہے ہمارے اس ملک میں پیدا ہونے والے خواجہ سراح یعنی جن کو اردو میں ہجڑا بھی کہا جاتا ہے یا مخنص کہا جاتا ہے یہ ان کے لیے لفظ مستعمل ہے پچھلے دنوں یہ سوشل میڈیا پر بحث کا آغاز ہوا تھا کہ کیا ان کے حقوق کیا ہیں اسلام نے ان کے بارے میں کیا احکامات دی ہیں اور اسلام ان کے بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے تو اس مقصد کے لیے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے سٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی محمد یوسف تیوی صاحب السلام علیکم شکس صاحب ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے مرد کے حقوق یہ ہیں عورت کے حقوق یہ ہیں خواجہ سراح یا مخنص اس کے بارے میں اسلام کے حکامات یا رہنمائی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ سراح جو ہوتے ہیں تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو عورتوں کے مشابہ ہیں ایک ہوتے ہیں جو مردوں کے مشابہ ہیں صحیح ہے وراست کے قانون میں اسلام میں اس کی پوری بحث موجود ہے ٹھیک ہے تو اس میں موٹی سی بات یہی ہے کہ اگر وہ مردوں کے مشابہ ہیں تو اس کو مرد والا وراست کا حصہ ملے گا عورت کے مشابہ ہیں تو عورت والا دیا جائے اگر دونوں ہیں تو دونوں کا ایوریج دیا جائے موٹی سی بات یہی ہے لیکن یہ بحث فقہ کے کتابوں میں موجود ہے تین قسموں کی صحیح ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک بچہ پیدا ہوا ہے وہ وہ ایسا ہے کہ اس کی داڑی اگر رہی ہے ٹھیک ہے مگر وہ شادی کے لائق نہیں ہے تو وہ کیوں بتاتا ہے کہ میں شادی کے لائق نہیں ہوں وہ اہم روٹین میں لوگ پیدا ہوتے ہیں لڑکپن آتا ہے جوانی آتی ہے وہ کاروبار کرتے ہیں یا پڑھ لے کر کوئی نوکری کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی یہی کام کرے صحیح ہے جب اس سے کہا جائے کہ شادی کرو تو وہ لے کر نہیں محض قابل نہیں وہ اپنی والدہ کو بتا دے والدین کو بتا دے ٹھیک ہے باقی روٹین میں زندگی گزارے جس طرح ہر مرد گزارتا ہے ہم داڑی اس کی ہے شکل اس کی مردوں جیسی ہے مگر وہ شادی کے لائق نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح عورت اس طرح عورت ہے وہ عورت بن کر عورتوں میں رہے اور وہ شادی کی بات آئے تو بھلے میں نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اور جو روٹین ورک ہے کتنی ہماری صحیح والی عورتیں رہ جاتی ہیں شادی سے کسی معذوری کسی وجہ سے ٹھیک ہے اور وہ بھائیوں کے سر پہ ہوتی ہیں یا کوئی جوب کرنے لگ جاتی ہیں تو وہ اس طریقے سے رہے مجھے یاد ہے مدینہ طیبہ میں ہم پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر عورتوں کو دو وقت دو ٹائم میں آنے کا موقع دیا جاتا ہے ملکل دو وقت اجازت ہوتی ہے تو جب وہ آ جاتی ہیں تو پھر نکلتی نہیں وہاں سے تو ان کو کون نکالے تو انہوں نے خاجہ سرا رکھے ہوئے ہیں اچھا تو وہ آ جاتے ہیں وہ تو بے دھڑکو ہو کر ان کا دب دبا مردوں جیسا ہوتا ہے اور وہ داڑی واری نہیں ہوتی ان کی تو وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے نکال دیتے ہیں صحیح ہے ایسے ہی ہمارے جتنے بھی سکول ہیں سکولوں میں ڈیل کرنے کے لیے ہم نے لڑکیوں بچیوں کے لیے لڑکیاں رکھی ہوتی ہیں تو اس طرح کے خاجہ سرا ہوں ہم کر سکتے ہیں شیخ صاحب یہ تو وہ ہوگئے جو یہ آپ کا پہلا سوال تھا کہ ان کے بارے میں اسلام نے کیا حقوق دی ہیں اب رائے جاتا ہے کہ جو تھوڑا ادھر کا تھوڑا ادھر کا ہے وہ بلکل ہی ریئر ہوتے ہیں ریئر ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بہت ہی ریئر ہوتے ہیں تو ان کو ارجسٹ کرنا کوئی مشکل نہیں مطلب قانون ہمیشہ ان کے لیے بنتے ہیں جو اقتعداد میں ہوں جو اکہ دھکا ہے ان کے لیے قانون نہیں بنتے ہیں وہ ایکسپشنل کیس ہوتے ہیں بلکل ایکسپشنل کیس ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی صلاحیت کو ختم کر کے اور آپریٹ کر کے یا غلط سرت دوائیاں کھا کے ہارمون کو آڑا تلہ کر کے اپنے آپ کو اس طرح بنانا یہ جائز نہیں ہے فرمایا یہ شیطان ان کو تلقین کرے گا اپنے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے تو یہ شیطانی کام ہے یہ بلکل جائز نہیں ہے یہی میں اس وقت بات کرنے لگا تھا کہ یعنی کچھ تو وہ لوگ ہیں جو پیدا ہوئے اب ہماری ناظرہ کی یہ ریبورٹ کہتی ہے مردم شماری کی کہ دوہزار سترہ میں پاکستان میں دس ہزار چار سو اٹھارہ ریجسٹر فوجات رہا ہے بائیس کروڑ کی آوادی میں صرف دس ہزار ون پرسنٹ کیا پوائنڈ ون پرسنٹ بھی نہیں بنتے ٹھیک ہے اچھا اب اتنی محدود تعداد ہے جبکہ خواجہ سرا کمیونٹی اس پہ اعتراض کرتی ہے کہ جی نہیں ہم تو بہت زیادہ ہیں اور اس طرح یہ کوئی معاملہ ہے حالانکہ پاکستان میں یہ قانون موجود ہے کہ آپ اگر خواجہ سرا ہیں آپ جا کے ناظرہ میں ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں کہ بھی میں خواجہ سرا ہوں اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں ان کے لئے سرکاری جوبز بھی موجود ہیں اور ان کے لئے کیریئر کے مواقع اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ہے جس طرح بھی آپ نے اشارہ کیا ہمارے ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد میں انشاہت بھی ہوں ایک مثال کا پیدا مرد ہوتے ہیں لڑکے پیدا ہوتے ہیں مناسب یعنی یا خواتین ہیں لڑکیاں پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ بعد میں اپنی جنس کی تبدیلی کے لیے یا آپریشن کرواتے ہیں یا جس طرح آپ نے اشارہ کیا دوائیاں لیتے ہیں ہارمونز لیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنی جنس کی تبدیلی کو شو کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے یہ بڑی تعداد وہ ہے جو پھر ہمیں نظر آتی ہے ڈانس پارٹیز میں یہ فہاشی میں مجرے میں اور اس طرح کے معاملات میں اس میں ایک تو یقیناً آپ نے بتایا کہ اسلام کی وعید ہے ان پر حکم کیا لگو ہوتا ہے یعنی یہ یہ تو ریاست کچھ ہے یہ نہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے کرے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مرد ہے اور عورتوں کی مشابت کرتا ہے اللہ کی اس پر فٹکار ہے لانت ہے بلکل اور اس کے باراکس بھی اگر عورت ہے مردوں کی مشابت کرتی ہے تو اس پر بھی رب کی فٹکار ہے لانت ہے تو یہ بہت بڑی بھی کبیرہ گناہ ہے یہ جائز نہیں ہے اور یہ سوال جو کافروں نے پھیک دیا ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ بھی آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ کیا ہو مطلب مرد ہو یا عورت یا آپ کا ذہن کدھر جاتا ہے آپ مائل ہو مردوں کی طرف یا عورتوں کی طرف یہ شیطان کی طرف سے سوال ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ رحمان کی یا اسلام کی اور فطرت کا اس کا کوئی تقادہ نہیں ہے اسلام میں مرد ہے تو مرد ہے عورت ہے تو عورت عورت ہے تو عورت ہے تو یہ اللہ محفوظ رکھے یہ جرم جو قومیں لود کرتی تھی اس کی راہ ہمار کرنے کے لیے یہ سوال پھیک دیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ سے پوچھو کہ تم کس طرف مائل ہو بلکل یہ اس کو بڑا نام بھی دے دیا گیا ہے اب تو بلکل لیکن وہ خدا نہ خواستہ وہ اسی کی راہ ہمار ہو رہی ہے بلکل اسی کی راہ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اس وقت ایڈوکیسی کر رہے ہیں ان کے رائٹس کی اس کو وہ نام دیتے ہیں ٹرانس جنڈر دیتے ہیں ٹرانس جنڈر کا ان کو نام دیتے ہیں ٹرانس جنڈر رائٹس کی ایڈوکیسی کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اسی کی یعنی ہم جنس پرستی اور اس کے معاملات کی بھی وہ ساتھ ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں بلکل وہ اسی راہ میں آگے چل رہے ہیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ہیں اس کو وہ ہیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہاں ہیلے کے طور پر اصل میں ادھر ہی جانا چاہ رہے ہیں اصل میں ادھر ہی جانا چاہ رہے ہیں بلکل بلکل اور یہ بھی جو قانون بننے جا رہا تھا کہ آپ خود بتاؤ نادرہ کو کہ آپ کیا ہو اس کو تو اسلامی نظریاتی کونس نے روک دیا ہے وہ وفاقی یہ کیس اس وقت وفاقی شریعہ شریعہ دالت میں ہے فیصلہ بھی تک نہیں ہوا لیکن ابھی اس پہ یعنی عمل رامد نہیں ہو رہا اس کیس پہ اور ہماری وزارتہ انسانیہ کونک نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ہرگز اسلام کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے یہ افواہ اڑی تھی ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ افواہ اڑی تھی کہ یہ قانون منظور ہو گیا ہے کہ کوئی بھی مرد جا کے اپنے آپ کو عورت لکھوا سکتا ہے یا عورت جا کے مرد لکھوا سکتا ہے اس پہ اس وقت عمل درامد نہیں ہو رہا نہیں افواہ نہیں حقیقت تھی یہ تھی اب ہمارے مسئلہ پتا کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حکمران اپنے مفاد کے لیے یا دباؤ کی وجہ سے اس طرح کے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے بعد میں وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں روک لیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے آپ نے ابھی مشرف صاحب نے تسلیم کیا تھا کہ یہ حقوق نصمہ بیل وغیرہ وغیرہ یہ دباؤ میں کیے تو یہ دباؤ میں اس طرح کے فیصلے کافر کرواتے ہیں ان سے اور بعد میں پھر بیچارے ادھر کی حیلے ادھر کے وسیلے سے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے جیسے جو طالب علم ہیں وہ پھر بیچارے ڈیویڈ کرتے رہ جاتے ہیں اللہ حدایت دینے قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی خواجہ سراح ہے یا مخنص ہے اسلام میں اس کے پورے حقوق ہیں اس کے پوری رہنمائی موجود ہے البتہ ان کے لیے فٹکار ہے جو پیدا مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں لیکن اپنے جنس کی تبدیلی کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں اچھا اب اس میں یقین طور پر فہاشی کا کام یا یہ نا سکھانے کا کام بلالہ سب کے لیے ہی حرام ہے لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر کوئی خواجہ سراح ہے یا کوئی اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے یا بننے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے لیے بس یہی کام ہے یہ بہت بڑا اس پہ کیا مطلب ہے یہ سمجھ لیا گیا ہے بات ہی غلط ہے بنائی طور پر بلکل جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ وہ اگر وہ مردوں کے مشابہ ہے تو بچہ بن کے بعد کام کرے بس صحیح ہے جو بچے کرتے ہیں وہی سب کچھ وہ کرے اور والدین کوشش کرے کہ اس کے اے پر پردہ ڈالیں ٹھیک ہے اور اگر وہ لڑکیوں کے مشابہ ہے تو وہ اس طرف چلے یہ اس کی تشہیر ہی غلط ہے ٹھیک ہے وہ اپنے گھر کا فرد ہے وہ چلتا رہے ایک صلاحیت اس میں نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے اور ان کی فیزیکل ہی نہیں ہوتی مگر وہ کسی اور بیماری سمٹیمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مرد ہوتا ہے لیکن اس کی آواز میں تھوڑا آواز اس کی باریک ہوتی ہے تھوڑی زنانہ ہوتی ہے یا اس کے چلنے کا جو انداز ہے وہ تھوڑا نسوانی ہوتا ہے بات کرنے کا انداز تھوڑا نسوانی ہوتا ہے ان چیزوں کو تو امپروف کیا جا سکتا ہے کوشش کرنی چاہیے امپروف کرنے کی جہاں تک آواز کا تعلق ہے ہمارے کتنی ترانہ پڑھنے والے عورتیں ہی لگتے ہیں بلکل بریک آواز ہیں بریک آواز ہوتی تو کیا ہے اس میں صحیح ہے تو یعنی ان کے لیے یہ خاص طور ابھی کچھ اچھی مثالیں موجود ہیں بڑی اچھی مثالیں مثلا اسلامباد میں ایک خواجہ صراح نے ہی ایک مدرسہ بنایا ہے اور وہ مدرسہ خواجہ صراح کے لیے بنایا صرف اس نے کہا کہ میں اپنی کمیونٹی کے ان لوگوں کو دین کی تعلیم دینا چاہتی ہوں تاکہ یہ غلط کام کی طرف نہ آ جائے اسی طرح اس کے وکیشنل ٹریننگ کے ادارے ہیں ان کے لیے بنائے گئے ہیں تو میں یہ حکمرانوں سے خاص طور پر ہماری یہ گزارش ہے اور ہمارے لوگوں سے کہ ایک تو کوئی اگر ایسا ہے تو جس طرح شخص آپ نے کہا کہ اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے اس کی بالکل تشہیر کی اجازت نہیں ہے اور اگر اس کو عام معاشرے کے فرد کی طرح اس کو تمام حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی معاشرے کے فرد کو حاصل ہیں اور اسلام بھی اس کو تمام طرح حقوق دیتا ہے اور یہ بالکل غلط ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اسی کمیونٹی کے لیے پیدا ہویا ہے اور ناچ گانے کے لیے خدا نہ خاصتہ یہ صرف رہ گیا ہے ہاں وہ وہ معاشرے میں اپنے عام ایک مسلمان کی طرح اپنے تمام طرف فرائض اور حقوق ادا کرے ایک سوال بچتا ہے اسلام کے حکامات ویسے تو مرد و عورت کے لیے یقصہ ہیں لیکن چند ایک حکامات ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مردوں کے لیے خاص ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے خاص ہوتے ہیں تو ان پر کیا حکامات ہوں گے مثلا نماز کے معاملے میں ہے تو مرد پر یعنی جسم کو ڈھکنا ضروری نہیں ہے وہ صرف اپنا سطر ڈھامپے اور مناسب لباس پہنے عورت کے لیے وہ پورا ایک لباس ڈھامپنا ہوتا ہے وہی بات ہے اگر دھاڑی والا ہے تو مردوں کی طرح چلے گا یعنی بلوغت پہ یہ چیز کلر کلیر ہو جائے گی اگر جب وہ بالگ ہوتا ہے تو اس پہ پتا لگ جائے گا کہ بھی اس پہ کون سہکہ بلوغت پہ ہوگی ظہری بات ہے تو اس پہ وہ پھر چیزیں جو ہے نا اس پہ کنفرم ہو جائیں گی تو شخص صاحب جزاک اللہ اللہ آپ کو برکت دے تو یہ خواجہ سرا کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ رحم نمائی اور اسلام کے جو اصول ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں تو گزارش یہی ہے کہ اس طبقے کو ہرگز ہرگز اس غلط کام کی طرف جانے کی بجائے ان کو اگر کہیں آپ کے قریب کوئی موجود ہے تو کوشش کریں اس کو صحیح راستے پر لے کریں اور اس کو ایک معاشرے میں عام زندگی جینے کا حق ہم فراہم کریں تو اجازت دیجئے اسی پر اپنے محضبان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ